اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ایلیفنٹس ہاتھی سب سے بڑے جانور ہیں جو خشکی پر رہتے ہیں سم ویلز آر بگر کچھ ویل بہت بڑی ہوتی ہیں ہاتھیوں سے بٹ ویلز لیب ان سی لیکن ویل سمندر میں رہتی ہے پیدائش کے وقت ابھی ویلیفنٹ ویلز ایلیفنٹس ایک بچہ جو ایلیفنٹ ہے وہ ایک آنوے کلوگرام اس کا وزن ہوتا ہے یہ ایک نوجوان آدمی کا وزن ہے یہ اس وقت ایک آنوے سینٹی میٹر اونچا ہوتا ہے یا بلند ہوتا ہے جب یہ چھ سال کی عمر کو پہنچتا ہے یہ ایک سو تیراسی سینٹی میٹر اونچا ہوتا ہے جب یہ بارہ سال کا ہوتا ہے یہ مزید زیادہ بڑا نہیں ہوتا یہ تین سو بیس سینٹی میٹر تک بلند یا اونچا ہوتا ہے افریقین ایلیفنٹس ار بگر personalized strength ہوتے ہیں elephant have very long noses ہاتھیوں کی بہت لمبی ناک ہوتی ہے which we call trunks جنہیں ہم سونڈے کہتے ہیں no other animals have trunks as long as elephant کوئی بھی دوسرا جانور اتنی لمبی سون نہیں رکھتے جتنا کے ہاتھی رکھتے ہیں the elephant can use its trunk to smell things ہاتھی اپنی سونڈ چیزوں کو سونگنے کے لئے استعمال کرتا ہے and it can also pick up things with the tip of its trunk اور وہ اپنی سونڈ کے سرے یا نوک کے ساتھ چیزیں بھی اٹھا سکتا ہے the tip of its trunk can be used like a hand can you pick up something with the tip of your nose کیا آپ اپنی ناک کی سرے یا نوک کے ساتھ کوئی چیز اٹھا سکتی ہیں the elephant uses its trunk to feed itself ہاتھی اپنی سونڈ خود کو کھانا کھلانے کے لئے استعمال کرتا ہے it likes to eat leaves young juicy branches of trees and fruits گیش پتے چھوٹی درخت کی چھوٹی رسبری شاخیں اور پھل کھانا پسند کرتا ہے it picks these with its trunk یہ انہیں اپنی سونڈ کے ساتھ توڑتا ہے اٹھاتا ہے and puts the food into its mouth اور کھوراک کو اپنے موہ میں ڈالتا ہے when it wants to drink جب یہ پینا چاہتا ہے it dips the tip of its trunk trunk into some butter وہ اپنی سونڈ کا ذراہ کچھ پانی میں ڈب ہوتا ہے it fills its trunk وہ اپنی سونڈ کو بھر رہتا ہے and then blows the water into its mouth اور پھر پانی اپنے موہ میں ڈالتا ہے the elephant washes itself in the same way ہاتھی اسی طریقے سے خود کو دھوتا ہے it fills its trunk with water وہ اپنی سونڈ کو پانی کے ساتھ بھر لیتا ہے and then blows the water over itself اور پھر پانی اپنے اوپر بہاتا ہے two of elephant's teeth are very long and strong ہاتھی کے دو دانک بہت لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں they are called tusks یہ ہاتھی کے بیرونی دانک کہلاتے ہیں they use their tusks to dig up small trees یہ اپنے بیرونی دانک چھوٹے درختوں کو کھودنے یا اکھاننے کے لیے استعمال کرتے ہیں and to dig in the ground for water اور زمین سے پانی نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں and dig into the ground یعنی زمین کو کھودتے ہیں پانی نکالنے کے لیے elephant also use their tusks and trunks to lift heavy logs of wood ہاتھی اپنے بیرونی دانک اور اپنی سونے بھاری لکڑی کے ٹکڑے اٹھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں in some countries کچھ ملکوں میں white elephants are caught جنگلی ہاتھی پکڑے جاتے ہیں and are taught اور انہیں کام سکھائے جاتے ہیں after a while کچھ عرصے کے بعد they are no longer while یہ زیادہ جنگلی نہیں رہتے they become tame یہ صدائے ہو جاتے ہیں یا سیکھ جاتے ہیں they become very obedient وہ بہت فرماوردار بن جاتے ہیں یہاں پر پھر دوبارہ پڑے they become tame وہ صدائے ہو جاتے ہیں they become very obedient وہ بہت فرماوردار ہو جاتے ہیں they do what their master tell them to do وہ وہ کرتے ہیں جو ان کا مالک انہیں کرنے کو کہتا ہے all day long تمام طویل دن they work patiently in the hot sun وہ سورج کی گرمی میں صبر سے کام کرتے ہیں they never complain or refuse to work وہ کبھی بھی کام شکایت یا کام سے انکار نہیں کرتے they pull trees along and lift heavy logs وہ درختوں کو کھینچتے ہیں اور بھاری لکڑی کے ٹکڑے اٹھاتے ہیں no animal is stronger than an elephant کوئی بھی جانور اتنا مضبوط یا طاقتور نہیں جتنا کے ہاتھی ہے elephant have very strong legs ہاتھی کی بہت مضبوط ٹانگیں ہوتی ہیں their legs are like trees ان کی ٹانگیں درختوں کی طرح ہوتی ہیں they usually walk slowly یہ وہ عموماً آہستہ چلتے ہیں آہستہ چلتے ہیں because کیونکہ they are so big وہ بہت بڑے ہوتے ہیں but they walk very quiet لیکن وہ بہت خموشی سے چلتے ہیں while elephants جنگلی ہاتھی living in the jungle جنگل میں رہتے ہیں usually عام طور پر stay together in a big family ایک بڑی خاندان کی طرح سے اکٹھے یعنی جنگلی جانور جنگل میں عام طور پر ایک بڑے خاندان کی طرح سے اکٹھے رہتے ہیں usually عام طور پر one old elephant leads them ایک بڑا ہاتھی ان کی رہنمائی کرتا ہے the other the other follow their leaders دوسرے اپنے رہنمائی کی پیروی کرتے ہیں they usually move about at night عام طور پر وہ رات کو چلتے ہیں looking for food خوراکی تلاش میں in the hot day time دن کی گرمی میں they go to sleep in the cool shade of tree وہ درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں سو جاتے ہیں elephants are kind animal ہاتھی مہربان جانور ہیں when one of them is hurt جب ان میں سے ایک زخمی ہو جاتا ہے and cannot pull itself on its feet اور اپنے اور اپنے آپ کو اپنے قدموں پر نہیں کھینچ سکتا یعنی اپنے قدموں پر نہیں جال سکتا the other elephants دوسرے ہاتھی lift it up اسے اٹھاتے ہیں and help it to walk اور چلنے میں اس کی مدد کرتے ہیں some people say کچھ لوگ کہتے ہیں that elephants never forget کہ الف ہاتھی کبھی بھی نہیں بھولتے they remember people who are kind or cruel to them وہ ان لوگوں کو یاد رکھتے ہیں جنہوں نے ان پر ظلم کیا ہوتا ہے یا ان پر مہربان ہوتے ہیں there are many stories about this اس چیز کے وارے میں بہت سی کہانیاں ہیں بچوں یہاں پر آپ date put کریں گے twenty five اور six اور آپ نے لیسن کو بہت ہی توجہ سے پڑھنا ہے اور توجہ سے پہلے سننا ہے پھر اس کے بعد پڑھنا ہے اب یہ میں meaning آپ کو ایک دفعہ پڑھا دوں گی the biggest سب سے بڑا wave وزن ہوتا ہے trunk سونے smell سونگنا پک اٹھانا tip سیرا feed کھلانا fills بھرتا ہے لوگ ٹکڑے ٹوٹ سکھایا جاتا ہے ٹیم صدائے ہوئے پیشنٹلی سبر سے سٹرانگر مضبوط تر یا طاقت طاقتور یوزلی عموما آہ کوائٹلی خموشی سے ٹوگیدھر اکٹھے لیڈر رہنما ہرٹ زخمی فارگیٹ بھول جانا ریمیمبر یاد رکھنا کروئل ظالم اوکے بچوں